نیکس جاتے ہیں ہیٹ ٹرانسپر کی امسی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو انٹی ایس ایپ ایپ سی ایپ ایپ ایل یا او جی ڈی سیل میں موسٹلی ریپیٹ ہوتے ہیں انٹی ایس کے ذریعے جتنے بھی اداروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے بھی کمپنیز کا ٹیسٹ رو انٹی ایس ہوتا ہے تو اس میں کی میکن انجینئرنگ کے یہ ہی ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو آلڈی ترمو ڈائنمکس کے ماس ٹرانسپر اور کیمیکل ریکشن انجینئرنگ اس کے ایم سی کیوز اور فلویڈ میکنکس کے ان چاروں پورشن کے ایم سی کیوز آلڈی میں ویڈیوز بنا کے ڈال چکا ہوں اب نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ ہے ہیٹ ٹرانسپر کے بارے میں ہیٹ ٹرانسپر میں موسٹلی ہیٹ ایکسچینجر وغیرہ یا کانڈکشن ہیٹ ٹرانسپر کانویکشن ہیٹ ٹرانسپر اس کے علاوہ ڈائمینشن نس نمبر ڈبلیو بیٹی ویڈ بلپ ٹیمپریچر ری بلپ ٹیمپریچر اس کے علاوہ فلم وائز راب وائز کانڈنسیشن اس سے موسٹلی کوسٹن آتے رہیتے ہیں تو سب سے پہلے فالنگ فیکٹر اس کانسیڈر اینڈ کالکولیشن اپ شیلین ٹوویٹ ایکسچینجر وینڈ فلویڈ ہے جب آپ کے ساتھ ایک ڈرٹی فلویڈ ہو جس میں سسپرنٹ سالیڈ ہو اور فلو ترو لو ویلاسٹی بہت کم ویلاسٹی سے جا رہے ہو تو ادھر فالنگ ہوتی ہے ٹووز کے اندر اورگینک یا انرگینک جو میٹیر ہیں وہ سٹیک ہو جاتے ہیں آپ کا ایکسچینجر بھی فال ہو سکتے ہیں تو اس ٹائم آپ کیا کرتے ہو امیت دیتے ہوں فالنگ فیکٹر بھی انڈر کانسیڈریشن لاتے ہو تو اس میں وہ جو ہے ڈرٹی اینڈ فلوو ترو لو ویلاسٹی یا فلویڈ ہیونگ مور سسپنڈڈ سالس مور سسپنڈڈ پارٹیکلز مور سسپنڈڈ ایمپیوریٹیز اس دورانہ پر کیا کرو گے فالنگ فیکٹر کو کلکولیٹ کرو گے اس کو انڈر کلکولیشن لاؤ گے ایک ایکسچینجر ہے شیلین ٹیو بھی کس ہیٹ ایکسچینجر ہوتا ہے فلوٹنگ ہیٹ شیلین ٹیو بھیٹ ایکسچینجر آر یوز ویندر ٹیمپریچر ڈیفرنس بیٹوین شیلین ٹیو فلویٹ اگر آپ کے پاس شیل اور ٹیو فلویٹ کے درمیان جو ٹیمپریچر ڈیفرنس ہو فیفٹی سے زیادہ ہوں تو آپ فلوٹنگ ہیٹ ہی شیلین ٹیو بھیٹ ایکسچینجر پر یوز کرو گے ٹیو بھیٹ ایکسپنشن کو روگنے کے لیے آپ کیا کرو گے پلوٹنگ ہیٹ شیلین ٹیو بھیٹ ایکسچینجر کو روز کرو گے ان شیلین ٹیو بھیٹ ایکسچینجر پچھ اینڈ کلیننس ایس پچھ اب شیلین ٹیو بھیٹ ایکسچینجر کے اندر ٹیو بھیٹ ہوتی ہے اور دو دو ایڈیسن ٹیوز کے سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس کو آپ پچھ کرتے ہوں اور دو ٹیوز کے درمیان ڈیسٹنس کو آپ کیلیننس کہتے ہیں پچھ ہوتا ہے سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس ٹیو بھیٹ ایڈیسن ٹیو بھیٹ ایڈیسن ٹیو بھیٹ ایڈیسن ٹیوز کے درمیان جو ڈیسٹنس ہوتا ہے اس سے پچھ ہمیں پتا چلا کہ پچھ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دو ٹیوز کے درمیانی پاس لے کو کلیننس اور دو ٹیوز کے سنٹر سے لے کر ایک ٹیوز کے سنٹر سے لے کر دوسری ٹیوز کے سنٹر تک جو پاس لے اسے پیچھ کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شیلین ٹوب ہیٹنگس چینجر میں بیپلز یوز ہوتے ہیں بیپلز کس لیے یوز ہوتے ہیں کہ شیل سائٹ پہ فلو کو ریگولیٹ کرتا ہے شیل سائٹ ہیٹ ٹرانسفر کوپیشن بڑھانے کے لیے آپ بیپلز یوز کرتے ہیں موسٹی انڈسٹریل شیلین ٹیوکیٹ ایکسینجز میں ٹونٹی فائی فرسن کٹ سیگمنٹل سیگمنٹل کٹ یا سیگمنٹڈ کٹ بیپلز ہوتی ہیں اس کا مطلب ہی ہوگا ہے کہ بیپلز کا جو ہائٹ ہے وہ سیونٹی فائی فرسن آف انٹرنل ڈائی آف شیل ہیں ٹونٹی فائی فرسن سیگمنٹل کٹ بیپلز میں بیپل ہائٹ اس اقلو سیونٹی فائ آف انٹرنل ڈائی آف شیل ہو اس کے لے ٹائپ آف پچھ ہوتی ٹرانگولر پچھ ٹرانگولر پچھ ایک ہی ٹرانگولر پچھ میں آپ کے ساتھ ایک یونٹ ایریا میں بہت زیادہ ٹیوبز آ سکتہ ہیں گیو مور ٹیوز پہ ایریا کمپئرٹو سکوئر پچھ اور سکوئر پچھ ٹرانگولر پچھ میں پریش radically زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے پچھ میں پریشلو اگر کمہ ہوتے کمپیرٹیو لی تو یہ پچھ کے مختلف ٹائپ سے سوری آ فائی تچ کے مختلف ٹائپس ہیں اس کے علاوہ نیکس چاہتے ہیں کہ دی یونٹ دی یونٹ آف ترمل کنڈکٹیوٹی ایس وارڈ پر میٹر سکیل وارڈ پر میٹر ڈاٹ کیلوان یہ ترمل کنڈکٹیوٹی کا یونٹ ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو فوریر لا سے آپ ترمل کنڈکٹیوٹی کی یونٹ کو فوریر لا کنڈکشن سے ترمل کنڈکٹیوٹی کی یونٹ آف نکال سکتے ہیں وہ جول پر سیکنڈ میٹر ڈاٹ کیلوان جول پر سیکنڈ کی جگہ آپ وارڈ لگا سکتے ہیں اور یہ ہے کنڈکشن ہیٹ ٹرانسپر میں ہم کے کو کلکولیٹ کرتے ہیں کئی یوز ہوتا ہے کنڈکشن میں اور اچ اس کو کہتے ہیں یہ کنڈکشن ہیٹ ٹرانسپر کوپیشنٹ ہیٹ نیوٹرن لاب کولنگ میں جو کانسٹنٹ ہے وہ سے اچ کہتے ہیں اور وہ موسٹی کنڈکشن ہیٹ ٹرانسپر میں انڈر کنسٹنٹریشن لاتے ہیں اور اس کی یونٹ ہوتی ہے وارڈ پر میٹر سکویر ڈاٹ کیلوان وارڈ پر میٹر سکویر ڈاٹ کیلوان اور اچ اپوزٹ ہوتا ہے فالنگ فیکٹر کا اچ فالنگ فیکٹر کا اپوزٹ ہوتا ہے اگر اچ کی ویل کے یونٹ یہ ہے تو فالنگ فیکٹر کا یونٹ الٹا ہو جائے گا فولنی پیٹر کے لئے یونٹ پر ہوگا میٹر سکوئر کلون ڈیوارڈڈ بائی وارٹ نسلیٹ نمبر بہت امپورٹن ہوتا ہے ماس ڈیفیزی ماس ڈرانسپر تیو دا ہیڈ ٹرانسپر ایک ریشو ہے دیکو دی ریپریزنٹ ماس ڈرانسپر ڈیفیوزن اور کیا ریپریزنٹ کانڈکشن یا ہیڈ ٹرانسپر کو پی کانڈکشن کے کانڈکشن میں ہیڈ ٹرانسپر کے لئے جو کانسٹن ہے کے رہے ہیں اور ماس ڈرانسپر میں ڈیفیزن کے لئے جو کانسٹن ہے وہ دی ہیں تو ماس ڈرانسپرٹو ہیڈ ٹرانسپر رہیشو کو نسلن نمبر کہتے ہیں پرانٹل نمبر فلویڈ میکینکس اور ہیڈ ٹرانسپر کا جو ریشو ہوتا ہے وہسے پرانٹل نمبر کہتے ہیں دیکھو یہ ہے مومنٹم ڈیپیزیویٹی بٹا ہیٹ ڈیپیزیویٹی اس کو ہم پرانٹ نمبر کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈیپیزیویٹی ہے ڈیپیزیویٹی کا یونٹ ہے ترمل کنڈکٹیویٹی ڈیوارڈ بائی ترمل کے پیسٹ یہ ڈیپیزیویٹی ترمل ڈیپیزیویٹی کی علاوہ ڈیپیزیویٹیویٹی ٹیویٹی آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسپر ہٹ کی کلکلیشن میں تو آپ کے پاس دو پریlor جارہے ہو تو اسےن کو ہوں گا اگر ایک پری Luxور습니다 ڈال اپوزت ڈیریکشن میں یعنی کانٹر فلو ہو ہو ہارڈ فلویڈ ایک ڈائریکشن میں ہو کوڈ فلویڈ کسی اور ڈائریکشن میں ہو اپوزٹ ڈیریکشن میں ہن سوری دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو تو علیم ٹی ڈی اپوزٹ ڈائریکشن میں یاکمٹر فلو کے لیے زیادہ ہوتے ہیں مہارا بیشہ میں ایک ٹرنا متطور اکانمی ایو پریڈر میں اپ سٹیم کی مدد سے وارٹر کوئی اپوریڈ کرتے ہیں تو کیجی اپ وارٹر اپوریڈ ڈوائیڈ بائی کیجی اپ سٹیم یوز کیجی سٹیم میں کتنے وارٹر اپوریڈ ہوئے تو اسے ایکانومی کہتے ہیں ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر یوز ہوتا ہے جب آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسپر ریکوائیمنٹ کم ہو ہیٹ ٹرانسپر ایریا کم ہو ہنڈر سے لے کر ٹرانسپر ہیٹ سکوئر ہو تو آپ ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر یوز کرتے ہیں ترمل کنڈکٹیوٹی لیکوٹ کے لیے ٹیمپریچر بڑھانے سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب فیلم اینڈ ڈراپ وائز کنڈنسیشن دو طرح کے فیلم وائز کنڈنسیشن ہوتا ہے ڈراپ وائز کنڈنسیشن ہوتا ہے ہوتا ہے ڈراپ وائز کنڈنسیشن ہوتا ہے سموٹھ یا آئلی سرکس پہ ہوتا ہے اس کو یہ دروپ وائز کنڈنسیشن میں سرپس ویٹ نہیں ہوتا نان ویٹ کو soaps پہ ہوتا ہے اور فیلم وائز کنڈنسیشن ویٹیبل سرپس میں ہوتا ہے ویٹو بل سرفس میں تو ادھر لیٹ کا بنتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیٹ ٹرانسپر کم ہوتا ہے اور روپ وائز کنڈنسیشن میں ہم سرپس پے پروموٹرز یوز کرتے ہیں تو اس میں ایٹرانسپر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ایک سینجر کی ڈیزائنگ ہے وہ موسٹی فلم وائس پہ ہوتی ہے کیونکہ دراپ وائس کنڈنسیشن ویڈ ٹائم یہ کیا ہو جائے گا دراپ وائس کنڈنسیشن ویڈ ٹائم جو پروموٹرز ہے اس کی ایفیشن سی کام ہو جائے گیا اور الٹیمالی دراپ وائس کنڈنسیشن کنورٹ ہو جائے گا فلم وائس کنڈنسیشن لوگیز نمبر ایک امپورٹن ہوتا ہے موسٹی نسیز پیٹن موسٹی ٹرانسپر میں لوگیز نمبر موسٹ فور ہیو ٹرانسپر کو ریلیٹ کرتا ہے ڈرائی بلپ تیمپریچر ویڈ بلپ تیمپریچر ایڈ ویڈ بلپ تیمپریچر نارمل ایئر کا جو ٹمپریچر ہوتے ہیں اسے ڈرائی بولپ تیمپریچر گذہ ویڈ بلپ تیمپریچر جاؤپ ایک ترمامیٹر کے جو بلپ ہے اس پر روئی لگا دیں روئی لگانے کے بعد اس سے ایوپریشن سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ کا ایئر سچوریٹ ہو جائے گا اس میں فردر ایوپریشن یا واٹر ویپر نہیں آئیں گی تو اس دوران جو ٹیمپریچر میں ڈیکریز آئے گا تو اسے ویٹ بلپ ٹیمپریچر کہتے ہیں اور ڈرائی بلپار ویٹ بلپ ٹیمپریچر تب برابر ہو سکتے ہیں ہم میٹیٹی و گارا اور مویسٹر کیا ہے یا ہم میٹیٹی کیا ہے ایئر میں جتنے وارٹر کے ویپرز ہوتے ہیں ماس آف وارٹر ویپرز دوارڈ بے ماس آف ڈرائی ایرز ہیومیڈیٹی یہ تھا آپ کا ہیٹ ٹرانسپر اب اس کے علاوہ سٹیچ ہیومیٹری سے بھی ایم سی کیوز ایک آدھا جاتا ہے پانچ دس آسان 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 آسکتے ہیں اگر مولر والیوم کا موسٹی پوچھتے ہیں یہ وہ والیوم ہے جو ایک مول آف کیس اس ٹی پی کنڈیشن پہ اکوفائی کرتے ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بائیسی شہریہ چار ڈیسی میٹر کیو یا بائیسی شہریہ چار لیٹر ہے ون مول کا موسٹی پوچھتے چاہتا ہے سٹیچ ہیومیٹری میں والمول میں اے ویگرڈ نمبر ہوتے ہیں اے پلس بیس ایکول دوسی یہ ریکٹرنسو کرتا ہے یہ پروڈکٹ ایل کیا ہوتا ہے کہ ایل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پروڈکٹ بنا پروڈکٹ اپٹین اس کارڈ ایڈ کین کیمکل ایکشن پرسنل ہوتا ہے تیوریٹیکل ایل ایل ایسا ایک چول ایڈوارڈ بے تیوریٹیکل ایل اس کو ہم پرسنلی فرسنلی کےتا ہے لیمٹنگ ریکٹرن جو کم مقدار میں ہوتا ہے ریکشن میں جو ریکشن کو کانٹرول کرتا ہے پروڈکٹ کو کانٹرول کرتا ہے اکسی سریکٹرن زیادہ مقدار میں ہوتا ہے ون مار اسٹور میں اتنے اسٹور کے مالکوڑ تو اسارے ایم سی کیوز ہو گئے ریشو بیسٹر پلک اور انشاءاللہ ایک اور بھی ویڈیو بنی گی جو کہ پروسیس ڈیزائن ہے ڈیزائن این ایکوٹمنٹ سے ریلیٹر ہوگی جو اور جیڈیسیل میں اسے بھی کوششن پوچھے چاہتے ہیں